جو گائز ویلکم ٹو ارمانی کرکیٹ چیلنگ کیسے ہیں آپ سبھی ممید کروں گا آپ سبھی اچھے ہوں گے چلیے گائز ہزاں بات کریں گے آئی پیل دوہزار بائیس کے میچ نمبر دس کی جہاں گدرات ٹائٹن کے سامنے ہوگی دلی کیپیٹل ٹیم پر اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا دوستوں آپ سے میرا ایک چھوٹا ہنو دنیا بھی ہے اگر آپ بھی میری طرح اس مقابلے کو کسی بھی فینٹسی پلیٹ فرم پر کھیلنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کن تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں میچ کے ایک ایک میٹھپونٹ پوائنٹ کور کر کر دینے والا ہوں جسے آپ بھی میری طرح اس مقابلے کے ایک اچھی خاصی فینٹسی ٹیم بنا پائیں گے اور اچھی خاصی ویننگ بھی کر پائیں گے تو ضرور سے اس ویڈیو کن تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ اس مقابلے کے ایک بھی میٹھپونٹ پوائنٹ کو مس نہ کر دیں پھر اس مقابلے کی دوست ایک چھوٹی سے اور اینجان کر یہ اور میں آپ کو دے دوں مقابلے کی ہماری فینٹسی ٹیم ہماری ٹیلیگرام چلنے پر میچ کے گھنٹے پہلے آپ کو مل جائے گی ویڈیو کے ڈرکیشن میں ہماری ٹیلیگرام چلنے کا لنک دیا ہوا ہے وہاں آپ کو پرتیک میچ کی کرکیٹ میچ کی ہر فینٹسی ٹیم مل جائے گی وہ بھی فری میں تو بینا کسی دیری کے ابھی ہماری ٹیلیگرام چلنے کو جوئن کر لیجئے گا چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں میچ سے جوڑی کچھ میچ مل جانکاری کے بارے میں تو بتا دوں فٹ سے میچ رہنے والا ہے گجرات ٹائٹنز بنام دلی کیپٹل کے بیچ ایپیل دوہزار بائیس کا میچ نمبر دس اگر بات کرو اس مقابلے کو لے کر ٹائم اور ڈیٹ کی تو بتا دوں یہ مقابلہ آج دو اپریل کو شام ساڑھے ساتھ بھی سے شروع ہو جائے گا وے اگر بات کرو اس مقابلے کو لے کر تھان یعنی وینیو کی تو یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے مہاراشتر کرکیٹ ایسیسیشن سٹیڈیم پونے میں تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بات میچ سے جوڑی کچھ میچ مل جانکاری کی اب آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس مقابلے کے سب سے میچ مل پہلو یعنی پچھ ریپورٹ کے بارے میں جو آپ کو اس مقابلے کے لیے ایک اچھی خاصی فینڈ ٹیم بنانے میں بہت مدد کرنے والی ہے تو بتا دوں آپ کو پچھ ریپورٹ کے بارے میں اس مقابلے کے لیے اگر بات کرو اس وینڈیو پر کھیلے کے پیجلے سات مقابلوں کی تو اس وینڈیو پر کھیلے کے پیجلے سات مقابلوں کا ایوری فرسٹیننگ سکور 174 رن راہ ہے جو آئی پیل کرگیٹ کے ساو سے بس ایک ڈیفینڈنگ سکور مانا جا سکتا ہے وے اگر بات کرو دوسری طرف پچھ کی سٹیک کے بارے میں تو بتا دوں بلے باجی اور گین باجی دونوں کے لیے ایک سمان پر ستیتیا رہنے والی ہے تو ضرور سے ایک اچھے مکس اپ کو کھلانا نہ بھولیے گا بلے باجی اور گین باجی کے ویسے اگر پچھ کی باؤنڈری اور پچھ کی سٹیک کے اور بات تاؤں دوستوں تو باؤنڈری دوستو ٹھیک تھاک ہے اچھی خاصی باؤنڈری ہے لمبی باؤنڈری ہے آؤٹفیلڈ کی بات کرو تو آؤٹفیلڈ بھی دوستو اچھا خاصا تیز رہنے والا ہے تو بلے باجی کو تو پوری مدد ملنے والی ہے ویگر باز کنم دوسری طرف گین بازو کی تو گین بازی کے بارے میں آپ کو بتا دو دوستوں کہ اس وینیو پر پیسر زیادہ سکسسفول رہتے ہیں مقابلے سپن گین بازو کے کیونکہ اس وینیو کے ریکورٹ بتاتے ہیں پیٹھتر پرتیسیت سے بھی جادہ کیٹ اکیلے یہاں تیز گین باز چٹکانے میں سفر رہے ہیں تو ضرور سے دوستوں سوری اٹھ سر پرسنڈ سے بھی جادہ کیٹ اکیلے یہاں چٹکانے میں سفر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تیز گینز بازو کو اپنی فینڈ سکورڈ میں لے رہنا نہ بھولئے گا میں بتا دے دوستو اس مقابلے کے بارے میں آپ کو اس مقابلے میں آپ کو بلے بازی سے کچھ خاص پردن دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کا مضبوط سے بلے بازی لائن اپ نہ ہو کر دوستو گینز بازی لائن اپ ہیں کیونکہ دونوں ہی ٹیموں میں بہترین گینز باز ہیں انبوہوی گینز باز ہیں خاص کر دوستو سپین گینز باز تو اس مقابلے کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں تو گینز بازی لائن اپ کے لیے دوستو اس مقابلے کے لیے پانس گینز باز ضرور سے کھلائیے گا دو سپین گینز باز ضرور سے کھلائیے گا اور تین فاش بولر بھی ضرور سے کھلائیے گا اس پیٹرن سے دوستو ٹیم ضرور سے بنائیے گا گینز بازی لائن اپ پر ضرور سے دوستو آپ کو جان دینا ہے یہ ضرور سے دوستو آپ کو کچھ ہائی سکوری مقابلہ دیکھنے کو نہیں ملے والا ہے کیونکہ اس وینیو پر کھیلے پچھلے ادھیکانس مقابلہ میں سکور اکسو ساٹھ اکسو ستر کی آرپار ہی بنا ہے میں اس سیزن کی بات کروں تو اس سیزن بھی دوستو کچھ ہائی سکوری مقابلہ کو دیکھنے کو ملے ضرور ہیں لیکن دوستو وہ آنکھ ٹے چیز کیے گئے ہیں لیکن اس وینیو کی بات کروں تو اس وینیو پر کل ملا کر دوستو ایوری جنی مقابلہ ہی دیکھنے کو ملا ہے اور دوستو وہ بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم یعنی چیز کرنے والی ٹیم کے لئے تھوڑا مسکل ہی رہا ہے تو اس لیے دوستو جادہ ی زیادہ گین بازی جبارٹمنٹ پر اپنا فوکس کیجئے گا اس مقابلے کے لئے وہیں اگر بات کریں اس وینیو کے ٹونس کے آنکڑوں کے بارے میں تو بتا دو ٹونس کے آنکڑی اس وینیو کے تو کھیلے کے اس وینیو پر پچھلے سات مقابلوں میں دو بار ٹیم فرسٹ بیٹ کرنے والی جیتی ہے اور پانچ بار ٹیم یا چیز کرنے والی جیتی ہے یعنی دوستو چیز کرنے والی ٹیم کے لئے آنکڑے بہتر رہتے ہیں اس مقابلے سوری اس وینیو پر تو زیادہ زیادہ دوستو ٹو جیتنے والی ٹیم یہ آپ کو چیز کرتے دکھائی دیں گی میں اگر بات کرنے والی سیزن کی تو اب تک دوستو ٹیم میں جیتنے والی کیپٹن ہیں نو مقابلے کے لئے جان چکے ہیں ان میں سے دوستو ٹوز جیت کر کیپٹن نے چھے بار چیز کرنے کا نینہ لیا ہے یعنی چیز کرنا دوستو زیادہ بیتر رہتا ہے تو یعنی ٹوز بہت ہی اہم ہوگا اس مقابلے کے لئے وہی اگر بات کروں اب آگے بڑھوں اس وینیو کے آنکڑوں کے بارے میں تو میں بتا دیتا ہوں تھوڑے سے آپ کو اس وینیو کے آنکڑے تو کھیلے گی پیچھلے تین مقابلے میں دوستو آئی پیل کے پہلے بلے بازی کرنے والی ایک بار جیتی ہے گین بازی کرنے والی یعنی چیز کرنے والی ٹیم دو بار جیتی ہے ایوری فرسٹ انیس سکور کی بات کری اس وینیو کی تو 153 ہے میں اگر بات کری اس وینیو کے سیکرٹ انیس سکور کی تو 128 ہے تو آپ دیکھ سکتیں دوستو کچھ ہائی سکوری مقابلے تو ہیں نہیں پیچھلے تینوں ہی اس وینیو کے ہائیہ سکور کی بات کروں تو 201 رن پر 6 بیگیٹ ہے میں اگر بات کروں اس وینیو کے لوو سکور کی تو 101 رن پر 10 بیگٹ ہے میں اگر بات کریں فرسٹ انیس سکور کیا ہوا ہے میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اس وینیو کے آنگڑے میں پر 117 کے آنکڑے میں میں بتا دوں دوستو اس انصار وینلیو کے پیڈکشن کے انصار دوستو آپ کو اس مقابلے کچھ ہائیسکوری مقابلت دینے کو نہیں ملے والا ہے مقابلے میں دوستو بس ایک سوپ چاس ایک سوٹر کے بیچ رن بننے والے ہیں تو ضرور سے دوستو گیند بازی لائن اپ پر زیادہ فوکس کیجئے گا اول آنڈر کھلاڑی ہوں گے دوستو تو بھی چلے گا لیکن زیادہ فوکس دوستو گیند بازی ڈپارٹمنٹ میں ہی کرنی ہے بلے بازی بھی دوستو جرور سے دھیان دیجئے گا لیکن دوستو زیادہ کوالٹی بلے بازی کو کھلائیے گا تو بہت ہی اہم لینے والا ہے دوستو اس حساب سے تو میں بتا دوں پھر سے آپ کو ٹیم پیٹرن چار بلے باز کھلائیے گا دو اول آنڈر کھلائیے گا اور پانچ گیند باز کھلانے آپ کو ضرور سے اول آنڈر دوستو گیند بازی ضرور سے کرتے ہوں بلے بازی تو کرتے ہیں دوستو گیند بازی بھی ضرور سے کرتے ہوں اس حساب سے دوستو پیٹرن سی بنائیے گا اس مقابلے کی اگر آپ اس مقابلے کی اس حساب سے پیٹرن ٹیم بنائیں گے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کی فینڈی ٹیم اچھا پرزنٹ ہو کر دے گی ساتھ ہی دوستو آپ کو ویننگ کرنے میں بھی دوستو کوئی پریسان ہی نہیں ہوگی تو اس حساب سے ٹیم بنائیے گا پلیئروں کی بات ہے تو پلیئروں کے بارے میں دوستو میں آپ کو نیچے بتا دوں گا جیسے اس مقابلے میں رہنے والے دونوں ٹیموں کے پلیئنگ لیون کے بارے میں تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں پلیئنگ لیون پر بھی دوستو تو اگر بات کریں گجرا ٹائٹنز کا کیا رہنے والا ہے پلیئنگ لیون تو بتا دیتا ہوں دوستو اب بینہ و مہورہ کھیلیں گے پیسلے مقابلے کی بات کروں تو پندر رن بنائے تھے میں بتا دوں یہ شیٹ ان کے لیڈیو کے پیسلا مقابلہ کھیلے تھا جتنے رن بنائے تھے وکیٹ لیے تھے وہ سب دوستو آپ کو دیکھ جائیں گے لوگ کی فرگسن کھیلیں گے کوئی رن نہیں بنایا تھا کوئی وکیٹ نہیں جن کے ایک ہاتھے میں پیسلے مقابلے میں ویجے سنکر چار رن بنائے تھے پیسلے مقابلے میں کوئی وکیٹ نہیں تھے ڈیوڈ ملر تیس رن بنائے تھے راشد کان ایک وکیٹ لیا تھا محمد سمید تین وکیٹ لیا تھا مین ہو دا میچ بھی تھے راہول دیویتیہ چار رن بنائے تھے میتھو ویڈ پکیٹ کے پر بلے باز ہوں گے ساتھ تیس رن بنائے تھے پیسلے مقابلے میں ورن ارن رہیں گے تیس گیند بازی روپ میں دو بکیٹ لیا تھے پیسلے مقابلے میں آج دیکھ پانے آج وہ ٹیم کے کیپٹن رہنے والے ہیں گیند بازی سے کچھ خاص کمان نہیں کیا تھا بلے سے تیس رن ضرور سے بنائے تھے سومنگل جو اپننگ کریں گے کچھ خاص پردر سے نہیں کیا تھا کھاتا ہی نہیں کھلا تھا پیسلے مقابلے میں اب بات کرتے ہیں دوستو ڈلی کیپٹلز ٹیم کے پلینگ لیون کی ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں تو بتا دو ٹیم سیفر کھیلیں گے ایکیس رن بنائے تھے پیسلے مقابلے میں روون پوول کوئی بھی رن نہیں بنا پائی تھے اکثر پٹے لڑتی سرن بنائے تھے کوئی ویگٹ نہیں لیا تھا مندیب سینگ کوئی رن نہیں بنایا تھا پیسلے مقابلے میں مصطفی جو رحم مان آٹھ رن بنائے تھے کوئی ساتھ دوست میں بتا دوں پیسلے مقابلے میں ایک کھیلیں نہیں تھے پیسلے سیزن کی بات ہے دوستو پیسلے سیزن انہیں آٹھ رن بنائے تھے بلے سے اور چودہ ویگٹ دیئے تھے اگر یہ کھلاڑی نہیں کیلتا دوستو تو ان کی ریپلیس میں لنگی انگیڈی کیلیں گے بتا دوں پیسلے سیزن کچھ خاص انتیم پانس مقابلوں میں پانس ویگٹ دیئے تھے آگے بیٹے بات کرے کے لئے کل دیپ یادو کھیلیں گے کوئی رن نے بنایا تھا پیسلے مقابلے کے اچھا بردسن کیا تھا مین او دا میت رہے تھے بات کھل بردسن کی تو تین ویگٹ لیے تھے سردال تھا وہ بائیس رن بنائے تھے بلے سے ریس پند ایک رن بنایا تھا کچھ خاص بردسن نہیں کر پائے تھے للی تیادہ ورہ تاریس رن بنائے تھے کوئی فيگٹ نہیں لیا تھا کلیل احمد پچھلے مقابلے میں اچھی گین بازی کی تھی دو ویگٹ لیے تھے اور پچھ بھی ساکھے لیں گے جنہوں نے پچھلے مقابلے میں اٹسیزن بنائے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ رہنے والی ہے پلائنگ لیون تو میں بتا دوں دوستو آپ کو جانکاری کے لیے ایک بار دوستو پلائنگ لیون جرور سے چیک کر لیجئے گا تو اس کے بعد دوستو کیونکہ میں ہر ویڈیو میں ایک بار بتاتا ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی فینٹسی یا گرینڈ لیگ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دوستو سب سے اہم کری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس فینٹسی ٹیم کو بنایا ہے اس میں کم سے کم دوستو پلائرز تو سبھی کھیل ہی رہے ہیں کبھی بھی ایسے کلالاڑی کو فینٹسی کوڈ میں شامل نہ کیجئے گا جو مقابلے میں شامل نہ ہو دوستو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فینٹسی ٹیم کو تو مائنس ون فینٹسی پوائنٹ لگے گا ہر کلالاڑی کا جس سے آپ کے فینٹسی ٹیم رینک تو کر ہی نہیں پائیں گی ساتھ ہی دوستو آپ کے فینٹسی ٹیم تو ویننگ تو کیسے کریں گی تو اس لیے دوستو ٹوٹس کے بعد پلائرز چیک کیجئے گا پھر سے زیادہ کچھ خاص بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیم میں ایک ایک مقابلہ کیلہ ہے ایک ایک جیت کے آ رہی ہے تو کچھ خاص بدلاؤں کی امید تو ہیں نہیں لیکن پھر بھی دوستو اچھا رہے گا کہ ٹوٹس کے بعد پلائنگ لیونس سے ضرور سے چیک کرنی ہے اگر بات کنو دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کی تو بتا دو دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کی کچھ ہے نہیں کیونکہ گجرا ٹائٹن اسی سیزن آئی ہے دوستو تو ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کوئی بات ہے نہیں تو یہ تو تھی بات دوستو اب تک میسی جوڑی میٹھ کنو جانکاری کی میس کے ساتھیں میسی بند پچھ ریپورٹ کی سوینیو کے آنکڑوں کی پلائنگ لیون کی اب آگے بڑھتے ہیں دوستو اور بات کر لیتے ہیں بیس فینٹسی پکس کے لئے توف کھلاڑیوں کے بارے میں اگر بات کرے دوستو سب سے پہلے بلے بازوں ویکیٹ کپر بلے بازوں کے بارے میں تو بتا دوں آپ کو سب سے پہلے ٹو فینٹسی پکس میں ویکیٹ کی پر بلے بازوں کے بارے میں نمبر ایک نام آتا ہے ویکیٹ کی پر بلے بازوں میں ٹو فینسی پکس میں ریس اپ پنت کا بتا دوں موجودہ سمیں میں ڈلی کیپنل ٹیم کے کیپٹن ہے اگر بات کرو پردہ سن کی تو پہلے مقابلے میں ماتر اگر نہیں بنا پائے تھے رن آؤٹ ہو گئے تو کچھ خاص پردہ سن نہیں کر پائے تھے میں اگر بات کرو اس وینیو کی تو اس وینیو پر دوستو ان کا اچھا خاصا ریکورڈ ہے اب تک کھیلے کے پہلے دو مقابلوں انہوں نے 89 اور 31 رنگ کی جب دست پاریاں کھیلی ہے جسی حساب سے دوستو یہ ہماری فینسی پکس میں بیس کے لادی جانے والے ہیں بلے اگر میں بات کرو دوستو اب تک کے لئے کی تو مقابلہ کے بلے ایک ہی کھیلہ گیا ہے دوستو اس حساب سے کوئی پردکشن نہیں کی جا سکتی بہتے دوستو اس کے لادی کا آئی پیل میں اچھا خاصا ریکورڈ ہے اچھا شٹرائک ریٹ ہے اچھا خاصی ہارڈ ہیٹنگ بلے بازی ہے یہ کہ لادے دوستو ہماری بیس پکس میں رہنے والا ہے شادی دوستو ویکیٹ کی پر بلے باز بھی ہے کیپٹن بھی ہے تو بیس پکس میں دوستو ضرور سے رہنے والا ہے اگر بات کرو دوستو اس کے لادی کے لئے کیپٹن اے وائس کیپٹن کی تو گرینڈ لیگ کے لئے دوستو کیپٹن اے وائس کیپٹن کے لئے بہترین پرسند تو ہو سکتا ہے لیکن دوستو آپ بطور انہیں ایک بلے باز کے طور پر کھلائیں تو زیادہ بیس پکس میں رہنے والا ہے کیونکہ دوستو یہ مقابلہ گیند بازوں کے لئے ضرور سے اہم ہوگا مقابلے بلے بازوں کے تیسی لئے دوستو میری رائے رہے گے کہ آپ اسے نورمل کھل آڑی کے طور پر ہی کھلائیے گا پھر بات کریں آگلی کھل آڑی کی تو نام آتا ہے دوستو پرتوی شاہ کا ایک اچھے کھل آڑی ہے دوستو تیز طرح پاری کھلے میں بشاہت کرتے ہیں پہلے مقابلے کی بات کروں تو پہلے مقابلے میں دوستو اچھی خاصی پاری کھیلی تھی اٹھے ہرن کی جا پاور پلے میں دوستو انہوں نے اچھی خاصی تیز طرح پاری کھیلی تھی میں بتا دو دوستو انہیں تیز گیند بازی زیادہ اچھی خاصی راس آتی ہے مقابلے سپین گیند بازوں کے پہلے دوستو اگر بات کروں گدھرار پائٹنز کی تو ان کی گیندبازی دپارٹمنٹ میں دوستو ان کا تیز گیندبازی دپارٹمنٹ سب سے اہم رہتا ہے کیونکہ دوستو محمد صمیق فورگسن دوستو ٹیم کے گیندبازی لائن اپ کے پر مکڑی ہے تو اس حساب سے دوستو پٹوی ساہ کے لیے یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ گیندبازی دوستو انہیں اچھا خاصا راست ہاتی ہے تو یہ کھلاڑی دوستو اس لیے ہماری بیس فینٹسی پکس میں رہنے والا ہے تو ضرور سے دونوں ہی کھلاڑیوں کو ویکیٹ کے پر بلے باز کی چوئیز میں رکھ لیجئے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ٹوپ گیندبازوں کے بارے میں تو نمبر ایک نام آتا ہے دوستو گجرا ٹائٹنز کے تیز گیندباز لوگ کی فورگسن کا بتا دو پہلے مقابلے میں کوئی بھی ویکیٹ نہیں چٹکائے تھے لیکن گیندبازی دوستو اچھی خاصی کی تھی میں اگر بات کرو پر جسن کی تو کھیلے گئے اپنے پچھلے ساتھ ٹیٹ اوٹی انٹرنیسل مقابلوں میں ٹوٹل پندرہ ویکیٹ چٹکائیں ہیں دوستو ساتھ ہی آئی سیسی رینکنگ میں اچھی خاصی دوزدار کیا ہے تو یہ کھلاڑی دوستو اچھی خاصی بیس فینٹسی پکس کے لیے پسند رہنے والا ہے کیونکہ دوستو اس گیندباز کے پاس اچھی رفتار ہے اچھا ٹپا ہے ساتھ ہی دوستو اچھی خاصی گیندباز ہی کر لیتے ہیں تو یہ کھلاڑی دوستو بیس پکس میں ضرور سے رہنے والا ہیں وہی اگر بات کرو اس وینیو کی تو اب تک اپنے کریئر میں پونے گئے اس وینیو پر اب ماتر ایک بار ہی مقابلہ کلہ ہے جہاں انہوں نے چار اوڑوں میں ساتھ رن دے کر دو ویکیٹ لیا تھا ایک آئی پل کے مقابلے میں تو اسی طرح سے دوست بیس پکس رہنے والا ہے اور دلی کے سامنے دوستو ان کا اچھا خاصی ریکوڑ بیسے بھی ہے تو یہ کھلاڑی ضرور سے دوستو فینل سپورڈ میں سامنے والا کر لیجئے گا اب بات کرتے ہیں کے لئے کھلاڑی کی تو نام آتا دوستو سٹار گیندباز بجرہ ٹائٹنز کے راشد خان کا جانتے ہیں تو دوستو آپ اس کھلاڑی کو فارم تو فارم تو کبھی ہوتے ہی نہیں ہے اگر پردرسن کے بات کروں تو بجلے کھیلے اپنے ساتھ ایٹرنیشن مقابلوں میں ایک 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 دو چار ایک دو یعنی لگا دار دوستو کنسسٹینسی کے ساتھ وکیٹ چٹکائے ہیں ساتھ دوستو بجلے سیزن کی بات کروں تو چودہ مقابلے میں اٹھارا وکیٹ چٹکائے تھے ساتھ بلے سے بھی دوستو ایک سو آٹھ ہمیں بنائے تھے تو اوورال دوستو بلے اور گیند دونوں سے اچھا خاصہ پردرسن کر لیتا ہے میں اگر پہلے مقابلے کی بات کروں تو پہلے مقابلے میں دوستو ایک بھی کیٹ چٹکائے تھا تو یہ کلاری دوستو بیس پکز ضرور سے رہنے والا ہے کیپٹین آوائش کی بات کروں دوستو تو یہ کلاری بیس پکز میں کیپٹین آوائش کیپٹین رہنے والا ہے تو ضرور سے اس کے لاری کو کیپٹین آوائش کیپٹین بنا لیجئے گا کیونکہ اب تک تک کھیلے گئے سیزن کے اس لئے نو مقابلے میں دوستو سپن گیند باز زیادہ بار مین او دا میچ رہے ہیں مقابلے دوستو تیز گیند بازو کی اس لئے دوستو زیادہ کر کے دوستو سپن گیند بازی پر بسواد دکھائیے گا اس مقابلے کے لئے ایسے گیند بازی جو اٹمنٹی اہم رہے گا میں نے آپ کو کئی بار بتایا دوستو تو راشد گان کو ضرور سے بیش فینٹسی پکز میں لے لیجئے گا اب بات کرتے ہیں انگلی کھل لاری کی تو نام آتا دوستو کل دیپ یادو کا جو ڈلی کیپٹل کے پچھلے مقابلے کے مین او دا میچ رہے تھے اگر پردسن کے بات کروں دوستو تو دو ہزار بیس کے بعد اب دو ہزار بائس میں ایپیل میں گیند بازی کرنے کا موقع میلا ہے پردسن میں دوستو پہلے مقابلے میں اچھا خاصہ پردسن کر کر ٹیم کو جید دلانے میں سب سے اہم بومی کا نباہی تھی تین اہم وکیٹ چٹکائے تھے اٹھا رن دے کر تین وکیٹ چٹکائے تھے دوستو اکنومی بھی چھے سے کم تھی اوورال دوستو اچھا خاصہ پردسن کیا تھا میں اگر بات کروں انتی بار کھیل لے گی اس وینیو کی تو بتا دو انتی بار اس وینیو پر جب بھی یہ کھیلے تھے تو یہاں انہوں نے دوستو اکتی رن دے کر دو وکیٹ اچھے خاصے وکیٹ چٹکائے تھے اور اچھا اکنومی کے ساتھ بھی گیند بازی کی تھی تو اسی ساتھ سے دوستو یہ کھلاڑی بھی بیسٹ فینٹسی پکس میں رہنے والا ہے تو ضرور سے فینٹسکورٹ میں سامل کر لیجئے گا یہ تو تھی ٹوپ تری گیند بازوں کی بات تو انہیں تینے ہی کھلاڑیوں کو ضرور سے فینٹسکورٹ میں سامل کر لیجئے گا بات کر لیتے ہیں ٹوپ اور لانڈرو کے بارے میں تو نمبر ایک نام آتا ہے دوستو گزراء ٹائٹن کے کپتان ہارتک پانڈیا کا بتا دوں بہت ہی اچھی خاصی فارم میں چل رہے ہیں وہیں اگر بات گروپ پردرسن کی تو پہلے مقابلے میں دوستو اچھا خاصہ پردرسن کیا تھا بلے سے تیجیسن بنائے تھے گیند بازی بھی کرنے سے سوکر دی ہے دو سالوں کے بعد دوستو پہلے بار گیند ڈالی تھی پکٹ تو کوئی نہیں چٹکایا تھا دوستو اکنومی بھی تھوڑی مہنگی رہی تھی لیکن دوستو دیرے دیرے زودار ضرور سے کر لے گا یہ کلاری بہت ہی بہت ہی بہت ہی کلاری ہے تو اگر بات پر اس وینیو کی تو اس وینیو پر دوستو دو مقابلے کیلے ہیں تیرہ رن آباد اور پہتیس رن آباد بنائے ہیں ایک ایک وگیٹ بھی لیا ہے یعنی یہ وینی دوستو ان کے لیے اچھا خاصا راس آتا ہے بتا دوں ہوم گراؤنڈ والا ہے اس کلاری کے لیے تو ضرور سے فینٹس کوٹ میں شامل کر لیجئے گا کیپٹین آوائس کی بات کریں دوستو تو بیسٹ کیپٹین آوائس کیپٹین میں دوستو سمول لیگ کیلئے بیسٹ کیپٹین آوائس کیپٹین رہ سکتا ہے تو اگر چاہے تو دوستو آپ الگ سے فینٹس ٹیم بنائے تو یہ کلاری بیسٹ فینٹس پکس میں کیپٹین آوائس کیپٹین کے لیے بیسٹ پکس رہ سکتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے دوستو آپ کی چنو سار ہے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کلاری بات کریں نام آتا ہے دوستو ویجے سنکر کا بتا دوں یہ بھی ایک اچھا کلاری ہے انتیم بار دو تو سیر مستاقلی ٹروفی کھیل کر آیا ہے جہاں انہوں نے کھیل لے گئے پچھلے چھے مقابلوں میں ایک 131 کے سٹائی گٹ سے 159 رن بنائے تھے ساتھ ہی دوستو تین بھی گیٹ بھی جٹکائی تھے تو اول آنڈر پر درسنگ تو اچھا خاصہ کر ہی لیتا ہے میں اگر بات کوئیش آٹیل سیزن کی تو ایک ہی مقابلہ کھیلہ ہے اچھے خاص خیرن انہیں چاہرن بنائے تھے دوستو اس مقابلے میں اور ٹیم کو جیت دلانے میں سب سے اہم بھومی کا نوائی تھی تو یہ دوستو ایک لور آنڈر بلے باز کے روح میں بیس فینٹسی پکس میں رہنے والا ہے تو اول آنڈر کے ساتھ سے دوستو بیس پکس رہے گا یہ ہماری ٹیم کے لیے تو ضرور سے آپ بھی انہیں اپنی فینٹسکورٹ میں حامل کر لیجئے گا اب بات کرتے ہیں دوستو انہیں کھل لڑی کی تو دلی کیپٹل کے ایک اور گین اچھے کھل لڑی یہاں نام آتا ہے لیلی تیادو کا بتا دوں ٹوپ ہولانڈرو میں سے ایک کھل لڑی ہے بلے اور گین دونوں سے دوستو اچھا خاصہ پردسن کرتے ہیں پچھلے پانٹی ٹی 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 مقابلوں کی بات کروں تو نباز اٹھالی سرن اٹھائی سرن انیس رنباز جیرو اور تیس رن کی شاندار پاریاں کھیلی ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اچھا خاصہ پردسن کر رہے ہیں میں میں میڈل اوڈر بلے باز ہیں تو اوورول بات کروں دوستو بلے اور گین کے ساتھ دوستو ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں اس مقابلے کے لیے تو یہ کھل لڑی دوستو ایکس فیکٹر رہنے والا اس مقابلے کے لیے تو ضرور سے فینٹسکورٹ میں سامل کر رہی جیگا میں بتا دوں میں نے آٹھ کے لڑیو کے بارے میں بتایا آپ کو پھر سے بتا دوں بگیٹ کے پر بلے بازوں میں ریسپاند اور پرتویسو گین بازوں میں لوکی فرگسن رانسید خان اور کلدی پیاداو اگر باز کروں اور لانڈرو کی آدھیک بانیا ویجیس انکر اور للی دیاداو تو آپ کو دوستو انجھ جرور سی آٹھوں کے لڑیو کا اپنی فینٹسکورٹ میں سامل کرنا ہے میں بتا دوں یہ کوئی فائنل فینٹسٹیم نہیں ہے ہماری اس مقابلے کی اگر آپ چاہتے ہیں دوستو آپ کی اس مقابلے کی بیسٹ فینٹسٹیم ملے وہ بھی فری میں تو بس آپ کو ایک کاریہ کرنا ہے کہ ہماری ویڈیو کے ٹرسکشن میں ہماری ٹیلیگام چلنے کا لنک دیا ہوا ہے تو بینا کسی دیری کے دوستو ابھی ہماری ٹیلیگام چلنے کو جوئن کر لیجئے گا وہاں آپ کو آئی پیل کے لاغے دوستو ہر کرکیٹ فینٹسی میج کے دوستو بیسٹ فینٹسٹیم ملے گی وہ بھی فری میں تو بینا کسی دیری کے دوستو ہماری ٹیلیگام چلنے کو جوئن کر لیجئے گا اور جاتے جاتے دوستو آپ سے نوزن ہے کہ چلنے کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور سے دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر مقابلے کی بیسٹ فینٹسٹیم میلز کے دوستو دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دوستو رکھئے گا اپنا دھیان